آپ پسے کتنے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں اچھا آپ کا موں چکے میری طرف ہے نا آپ کو رذر نہیں آرہا ہے بعض لوگوں نے دو دو ہاتھ کڑے کیا اور یہ آپ کی بات نہیں ہے اب ٹی وی کا ٹاک شو کوئی کھوڑ کے دیکھ لیں اس میں بھی سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں جو اس ملک قسم سے بڑے ہوتے پر خائز ہے وہ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں کبھی ہم نے غور کیا کہ پاکستان کے حالات کیوں خراب ہیں کبھی ہم نے اس بات پر کبھی غور کیا کہ پاکستان کے پاس سیمن ٹریلین بطہ نہیں ٹریلین میں کتنے زیرو لگتے ہیں ایک زیرو لگے تو دس ہم نے بچو ہے کائی دائی سے اکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دیلات پروڑ دیہ پروڑ اس کے بعد عرب دس عرب خرب دس خرب وہ اس طرح بطہ نہیں کتنے زیرو لگانے تو ایک ٹریلین بنتا ہے اور پاکستان کے پاس سات ٹریلین ڈالر روپے نہیں جو بنے گا اس کو پھر تین سو چھے سے زرب دے اتنے روپوں کا صرف کوپر کامبہ پاکستان میں موجود ہے پاکستان کے اندر روڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہم سے بل نہیں دیا جا رہا اور ہمیں کچھ میگا وارڈ بجلی چاہیے ہوتی ہے میگا سے آگے ہوتا ہے گیگا پاکستان کا دو سو نوے گیگا وارڈ کی بجلی بنانے کا پوٹینشل صرف سونج کے ذریعے سے موجود ہے پاکستان میں موجود جو پریشوز میٹر ہیں ہیرے جوہرات اور اس طرح کے نیلم اور زمورت دنیا میں اس طرح کے موجود نہیں ہیں پاکستان کی ذریعی زمین ایسی ہے کہ جہاں پاٹن ہے گنہ ہے چاول ہیں فروٹس ہیں سارے پھل ہیں میں دنیا میں بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں جو پاکستان کے عام کا ذائقہ ہے دنیا میں گئی ہیں جو یہاں کے سیب کا ذائقہ ہے دنیا میں گئی نہیں اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے اندر اتنی آبادی ہے اور اس آبادی کا چپن فیصد نوجوان ہے جن کی عمر تیس سال سے کم ہے اس سارے کے باوجود چاہے ہم مزاق سے کہیں چاہے سیریس کہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوں دکان میں بیٹھے ہوں دفتر میں بیٹھے ہوں ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے حالات پڑے خراب ہیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں دو چار لوگ مجھ سے عمر پہ بڑے ہوں گے یا میرے برابر ہوں گے واقعی اکثریت مجھ سے چھوٹی ہے میں جب پیدا ہوا تھا نا تو اس وقت سے تقریباً ماں کی لوری کے ساتھ یہ بھی سنتا آیا ہوں کہ پاکستان کے حالات پڑے خراب ہیں اور پاکستان بہت نازق مورد میں آج میں تھوڑے سے وقت میں آپ کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے ہم اور میں اس راگ کو علاپنا کب بند کریں گے کب ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ پاکستان برہان کا شکار کیوں ہے اور اس حسنے میں میں نے اور آپ نے کرنا کیا اور کیا میں نے اس حسنے میں کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں آج دے اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جو نہ وزیر آزم ہے نہ وزیر ہے نہ سیمیلی کا ممبر ہے نہ ہائی پورٹ کا جج ہے نہ کوئی کمیشنر ہے نہ کسی آرمی کا جنرل ہے میں کچھ کل عام شای قادمی ہوں میں دکاندار ہوں میں ہاؤس وائف ہوں میں جو بھی ہوں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کے بہران میں ہونے میں میرا بھی حصہ پوجود ہے اور اس پر اگر کسی زمانے میں کوئی پکڑ آئی تو اس پکڑ میں جن کو ہم سمجھتے ہیں نا جی فنان نے ملک کو خراب کر دیا کہیں میرے ہاتھ میں ہتھ کرنیا تو نہیں لگی ہوں گی وہ میں آپ سے ارز کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے گزارش آپ سے کہ پاکستان میں فائنانشل بہران ہے نا جی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس تین بلین نہیں ہیں آپ حیران ہوگا ہے کہ جترے پیسے ہمیں چاہیے نا تین بلین ستامن ملین ڈالر ایک آدمی ہے جس کا نام شاہر خان ہے اس کے پاس ہے ایک آدمی ہے ایلان مسک اس نے ایک چیز خریدی ہے اس چیز کی قیمت اس طاقس کے ٹکڑے کے برابر بھی نہیں ہے اور وہ اس نے پینتالیس ملین ڈالر کی خریدی ہے اور اس کا نام ہے ٹوٹر جو کہ ایک سوفٹ ویر ہے اور ہمیں تین ملین ڈالر کے لیے ہمارے وزیر آزم کو جا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھنے پڑھ رہی ہمارا بہران فائنانشل ہے پولٹیکل ہے ایڈمنسٹریٹیو ہے لیکن میری بہت ہی پیارے بہنوں اور بھائیوں اس کو غور سے سنیے گا ہمارا بہران بنیادی طور پر کردار کا بہران ہے اور کردار کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک سڑک پر جا رہے تھے آگے سے دو راستے آگئے آپ نے اس میں سے کس راستے کا انتخاب کرنا ہے کس اہلیت کا نام کردار ہے ایک طرف ایک راستہ ہے جو بڑائی کی طرف لے کے جا رہا ہے ایک طرف ایک راستہ اچھائی کی طرف لے کے جا رہا ہے ایک راستہ حلال کا ہے ایک حرام کا ہے ایک سچ کا ہے ایک جھوڑ کا ہے ایک حق کا ہے ایک باطل کا ہے ایک خودغرضی کا ہے ایک اجتماعی سوچ کا ہے جب میرے سامنے وہ راستہ آیا چاہے میں رکشہ جلانے والا ہوں چاہے ملک کا وزیراعظم ہوں یا چیف جسٹس ہوں تو میں نے ان دونوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اس کا نام کردار ہے اور ہمارا سب سے بڑا برہان اس کردار کا برہان ہے اور اس کردار کے برہان کو حل کیے بغیر نہ کوئی ایڈمنسٹریٹیو آرڈر نہ کوئی پولٹیکل کوئی کسی قسم کی کوئی سیٹلمنٹ یا کسی قسم کی قانون کے اندر کوئی تبدیلی اسے کوئی فرق نہیں کرے ہم جو کچھ بھی بنا لیں گے جس وقت اس کو ایمپلیمنٹ کرنے والے بندے کے ذہن کے اندر حق اور بادر کی پہچان نہیں ہوگی موڈالیٹی کوشنٹ اس کا نہیں ہوگا صحیح تو چاہے جو مرضی کریں ہم یہی کرتے رہیں گے ہماری رسلیں بھی آگئے ایسے کرتے رہیں گے اس کی اگلی رسلیں بھی کہتے رہیں گی کہ پاکستان بہران کا شکار ہے اب اگلا سوال یہ ہے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ملک سے باہر گئے ہیں ہاتھ کھڑا کیجئے اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یورپ میں گئے ہیں کس لوگ یورپ میں بھی گئے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو نے یورپ کی سڑکوں وغیرہ کو ٹی بی پر دیکھا ہے حیرانی بھی بات نہیں ہے کہ رات کے ایک بجے ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے جو اس میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہے جس کو سیرت کا پتہ بھی نہیں ہے رات کے ایک بجے پوری سنسان سڑک پر وہ صرف بطی پر گاڑی روک کے کھڑا ہو گیا ہے اور جو قرآن کو سمجھتا ہے جو ربی پاک کی سنت پر اول کا سنت سنت کو سمجھتا ہے اور جو اس کو آخرت کا پتہ ہے اس کو قبر حشر کا پتہ ہے جنت کے سارے پتہ ہے جہنم کے سارے پتہ ہے اس کے سامنے ایک ڈاکٹر کے سامنے جب فارماسوٹیکل کمپنی والا اس کو ورائیب کرتا ہے تو وہ اتنی بڑی داری والا بھی ڈاکٹر اتنی بڑی داری والا بھی جج اتنی بڑی داری والا بھی بیروکریٹ یا دکاندار اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا بلکل مشکل ہو جاتا ہے کہ میں حق والا فراستہ اختیار کروں یہ بڑی برائی بنا ہے یہ بات سمیں کیوں سمجھے نہیں آتی اللہ کو نا ماننے والوں کی شڑکیں کیوں صاحب ہیں اللہ کو نا ماننے والوں کہاں کرائیم ریٹ کیوں کم ہے اللہ کو نا ماننے والے نبی کا جن کو پتہ بھی نہیں ہے ان کا اخلاق کیسے اچھا ہے اور ہمیں کیا مسئیبت پڑ گئی ہے ہمیں کیا تخلیف ہو گئی ہے میرے بہت ہی پیارے بہنوں اور بھائیوں اس کی سمپل ریزن یہ ہے کہ ہمیں وہ صلاحیت ہمارے اندر موجود نہیں ہے جس کا نام کردار ہے اب وہ کردار آئے گا کیسے اس بچے کا کوئی کردار نہیں ہوتا اس کے نزدیک اچھائی اور برائی کوئی چیز نہیں ہوتی اس کی سلیٹ بالکل صاف ہوتی اس کو کچھ نہیں لکھا گیا لکھا ہوتا اس بیٹی کو جو کمپیوٹر دیا ہے سنمیہ صاحب نے ابھی یہ کمپیوٹر آن کرے اور اس کو ایک عام سوال پوچھے دو ضرب دو کتنے ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر اس کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ اس کمپیوٹر کے اندر کوئی صافت ویئر آویلے کردی تو بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اس برینڈ نیو کمپیوٹر کی طرح ہوتا ہے جو کہ بشرا کو ملے گا جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے اور اس بچی کو ملے گا اب اس کمپیوٹر سے کام لینے کے لیے اس میں صافت ویئر ڈالنا کرے گا اگر اس کمپیوٹر کے اندر آپ نے گانا ریکارڈ کر دیا تو گانا بجے گا بجن ریکارڈ کر دیا تو بجن بجے گا ترابط ریکارڈ کر دی تو ترابط بولے گا اس کمپیوٹر میں جو ڈال دیں گے وہ بولے گا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے بچے نے آنکھ کھولی اور اس کی سویٹ خالی تھی تو نہ ماں کو نہ والد کو نہ گھر کے بڑوں کو اور I'm very sorry جب وہ سکولوں میں آیا تو نہ سکول کے مسادسہ میں سے اکثریت ہو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سافٹ ویئر اس کے اندر ڈالنا کیسے ہے اس لیان سے وہ جیسے ہوا کا رخ ہوتا ہے جس طرح ہوا کا رخ چلتا ہے تو پتہ اڑتا ہوا خوشکو جاتا ہے ہمارے کرداروں کی ڈیولپمنٹ اس طرح سے بھی اچھی ہوا چل گئی تو اچھے ہو گئے بری ہوا چل گئی تو بری ہو گئے میں اگلے آدھے پونے گھنٹے میں تمام بہنوں کو جو ماہیں بھی ہوں گی اکثر اس میں سے میں یہ اور جو ہمارے والدین ہیں میں آپ کو ایک بیسک پرنسپل ارس کرنا چاہتا ہوں کہ بچوں کے اندر کردار کو ڈالنے کے لیے فطرت نے سائیکالوجی کیا رکھی ہے اور اگر ماہوں کو یہ بات سمجھ میں آجائے خاص طور پر ماہوں کو لیکن والدین ساروں کو اور پھر پانچ سال کے بعد جب وہ سکول میں آتے ہیں تو پھر یہ تمہارے اسادسہ کو تو جب وہ بچہ تیرہ سال کی عمر کا ہوگا وہ تیار ہوگا اس بات پر کہ جب وہ جج مرے گا نا تو اسے ایج فیصلہ کر دے جب وہ ڈاکٹر بنے گا تو پیسے لے کے کرمنل ابورشن نہیں کرے گا وہ جب وکیل ہوگا تو سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا جب وہ آرمی کا جرنیل ہوگا تو اپنی ذمہ داری کو پوری طریقے سے کرے گا سارا رولہ جو ہے وہ زندگی کے پہلے سات سال کا ہے